بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو چھویس دن درنا دے کے یہاں پر بیٹھے تھے ان کے ساتھ بھی یہاں پر درنے میں شریک تھے اور آج یہ بیچارے اپنا مدہ لے کے یہاں پر سراپائی دیجاج ہیں ان سے جانتے ہیں ان کی پوری کہانی کیا ہے جب تائیے گا کہ یہ آپ کے ساتھ گاڑی والا کیا معاملہ پیش ہے یہ جو ہوتے نا مثلا لوگ چاپی پر رینڈ پر لے جاتے ہیں تو چینی تھا اس کو میں نے پچھتر زار پر رینڈ پر دیوئی تھی مہینہ وان پنٹ ایٹ گاڑی تھی تقریباً اٹھائی لاکھ پچھتر زار کی میں نے کسی سے کیش پر لئی تھی وہی میرا پہلے کاروبار کپڑے میں نقصان ہو گیا کسی بندے نے جاسا دیا میں آپ کو چھے لاکھ رپے مہینہ دوں گا آپ مجھے چالیس لاکھ رپے دے دیں میں نے بیوکوفی کی بس دوستی میں اس کو چالیس لاکھ رپے دے دیا اس کی پوری جان پچھان تو نہیں تھی پھر بھی تلہ کاروبار بنتے رہے اس کو چاسے میں آکر میں نے دے دیا اس کے بعد جو گاڑی تھی میری اس پہ میرا گار کا روزگار چل رہا تھا میرے بچے سکول بھی جا رہے تھے مجھے تقریباً ستر پچھتر ہزار پہ آ جاتے تھے جب وہ بندہ لے کر ادھر آیا شیخ پورہ میں ہے تو اس نے دیکھا آگے تراش لگا ہوا ہے جب وہ اس کی طرف بھاگے ہیں وہ گاڑی چھوڑ کے بھاگ گیا ہیں آپ نے اس بندے سے رابطہ نہیں کیا ہے جو چینیز تھا موٹر بے والوں نے بھی کہا آپ ایسے آئیں آپ اپنی گاڑی لے جائیں گاڑی کے بعد جو ہے نا آپ کو معافضہ مل جائے گا گاڑی آپ لے کے گئے گاڑی آپ نے سیل کتنے میں کی تین لاکھ روپے میں تھائیس لاکھ روپے کی گاڑی آپ نے تین لاکھ روپے میں سیل کی موٹر بے والوں کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا کچھ نہیں آیا کسی نے کبھی یہ نہیں کہا یار یہ اس کی اتنے کی مہنگی گاڑی تھی اب اگر وہ گاڑی ہوتی میری چالیس لاکھ روپے کی گاڑی ہوتی اس کے بعد میں چھوٹا موٹا کاروبار کرتا رہا کاروبار چلا نہیں یہ بتائیں کہ یہ جو کپڑے والا معاملہ ہے کپڑے کس نے جانسا دیا کون دوست کیا تھا اس کا نام کیا تھا مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے وہاں پہ دوست پان گیا اس نے کہا جی میرا بہت بڑا کاروبار ہے آپ کیا کام کرتے ہیں یہ میرا کاروبار ہے کہتا جی آپ ہمیں میرے ساتھ کراچی میں چلیں یہ میرا نیٹ کا کاروبار ہے نیٹ کا کپڑا ہوتا ہے جس کی مچھردانی بنتی ہے کہتا جی یہ میرے ساتھ کریں یہ میرا تربو خربو کا کاروبار میں آپ کو غریب آدمی آپ آپ اتنے پیسے دے دیں میں آپ کو اتنے مسجد چھ لاکھ روپے مہینہ دے دیا کروں گا آپ کوئی اور کام نہ کریں میں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ تقریباً عرب پتی بنا ہوا تھا گاڑی بھی بڑی بڑی رکھی ہوئی تھی میرے ساتھ کیا ایک اور بندہ تھا تین کروڑ پہ اس کے ساتھ کیا اب اس کا کوئی پتہ نہیں چاہلا آپ نے کیس بھی کیا کوئی سپونس نہ ملا مچھا یہ بتائیں کہ آپ نے پیسہ کمایا کہاں سے آپ کا بزنس اصل تھا کون تھا جو آپ کو ایک نماز کرنے گئے وہاں پر دوست بن گیا آپ نے اس پر یقین کر کے اس کو دے دیا پھر چائنیز کو گاڑی دے دیا اتنا نقصان کر رہا ہے آپ کا بزنس تھا ہے کیا میرا جو بیسیکل کام تھا وہ چکن کا کاروبار تھا اور ساتھ میں یہ پھولو کی ڈیکوروشن ہوتی ہے یہ ڈیفینس میں لاہور میں میری دکانیں تھی دو اور تقریبا میرے پاس پندرہ اور سولہ ملازم تھے جو میرے پاس کام کرتے تھے آج یہ حالات ہے میں خود کسی کام کے کام مثلا بزار علاق نہیں آپ کا مطلب یہ کہ آپ کے بچوں کے لیے بھی بڑا مشکلات ہو گئے آپ کا گرگ کا روزگار ہی اسی گاڑی سے چل رہا تھا اسی گاڑی سے چل رہا تھا کیونکہ کاروبار تو پہلے بند کر دیا تھا اب یہاں پہ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے وزیر آدم عمران صاحب سے جن کے ساتھ آپ ایک سو چھویس دن یہاں پہ بیٹھے بھی رہے میں یہی کہتا ہوں وہ میری مدد کر دیں مجھے کوئی کسی سے لینہ دینا نہیں ہے میں خود بیسیکل شریف آدمی میں نے کسی سے کیا لینہ عمران صاحب کے سپورٹر تھے عمران صاحب کے ساتھ آئے تھے یہاں پر کتنے دن یہاں پہ رہے اور میں بھی جتنے ان کے دردنے ہوتے تھے اپنی جیب سے لوگوں کو پچاس پچاس ہزار کے ہم لوگوں اپنی گاڑی میں بھار کے جوس لایا کرتے تھے ان کے جو ہمارے کارکن ہوتے تھے لوگوں کو دعوت دیا کرتے ہیں پھر آپ آئیں یہ اچھا انسان ہے اس کے ساتھ ہم چلیں یہ انشاءاللہ مستمیل میں ہمیں کام آئے گا اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا ہمارے ساتھ یہ مشکلات ہوگی علیم خان صاحب ہیں ساتھ رفیق کے مقابلے میں لڑنے اب وہ ماہیوں اکتر کی سیٹ ہوگی ہے علیم خان صاحب سے بھی آپ نے راتہ کرنے کی کوشش یہ نہیں کی بلکل یہاں پر کس طرح آئے ہیں یہاں پر آپ کی آواز کون بنے گا کسی نے بتایا جی آپ ادھر چلے جائیں ادھر کوئی ان کو لوگ کٹے ہو جاتے ہیں میڈیا والے آتے ہیں وہ آپ جو ادھر آئیں شاید کوئی آپ کی سن لے یہاں پر آپ کا پہلا دن ہے نہیں جی دوسرا دن ہے کال آئے تھے کال پر وہ جو لیٹ ہو گئے تھے شام کے ٹیم پہنچے تھے اور آج دوسرا دن یہ تھے ہمارے ساتھ اہمر صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی ان کا پہلے ایک دوست بنا مسجد میں ان کے ساتھ انہوں نے کپڑے کا کاروبار شروع کرنا چاہا اور وہ ان کو جہاں سا دیکھے پیسہ لے کے بھاگ گیا اور دوسری جانا پر اگر دیکھے تو انہوں نے پھر ایک گاڑی لی جو 28 لاکھ رفعی کی اب جو اس کی مالیت ہے تقریباً 40 لاکھ رفعی ہے یہ انہوں نے رینٹ پہ دے دی چائنیز ایک آیا وہ یہاں پر جا رہا تھا شیخو پورا سے ایک ریلی آئی انہوں نے حملہ کیا اس پہ تو وہ چائنیز گاڑی کو چھوڑ کے باگ گیا انہوں نے وہاں پر انتظامیہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی اور انتظامیہ نے ان کی بات نہ سوری ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ڈی چوک میں آئے ہیں یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی نے ان کو بتایا ہے کہ یہاں پر میڈیا والے ہوتے ہیں میڈیا کی سادت سے ان کا اگر کوئی کام ہو جائے تو ہم کو یہاں پر یہ ملے ہم نے ان کی سٹوری آپ کے سامنے رکھی اعلیٰ حکام سے بھی ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ایسے شریف النفس لوگوں کی آپ مدد کریں اور ان کے جو معاملات ہیں وہ حل کریں اسی کے ساتھ سوئی المناس کو اگلی کسی پروریمتہ دیجئے اجازت اللہ حافظ